اے آیا نیوز میں آپ سبھی درشکوں کا سواگت ہے محمد زکیودین صدیقی یونیٹی صرافہ اینڈ ویلفیر اسوسییشن کے نئے صدر منتخیب یونیٹی صرافہ اینڈ ویلفیر اسوسییشن کا قیام دوہزار سات میں عمل میں آیا دوہزار باویس میں اس کا ریشٹیشن کیا گیا اس الیکشن کی میاد ہر تین سال میں ایک مرتبہ کیے جاتے ہیں اس الیکشن کے لئے آج کرامت اللہ خان کی صدارت میں الیکشن کروائے گئے جس میں محمد زکیودین صدیقی کو صدر کے روپ میں چنا گیا ہے اس بار کل چار امیدوار میدان میں تھے اتھر سنار شیخ عمران محمد زکیودین صدیقی اور طیب سنار اس الیکشن کے آپ ضرور محمد وسیم الدین شہر صدر ایم پی جے افروس پٹیل صدر سویم دودھ فانڈیشن نے انجام دی اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں سابق صدر ازر خان عرف بابو بھائی خان جیولرس والے محمد نصار بھنداری جیولرس عبدالعرفان انہیت جیولرس شیخ فیروس فیروس جیولرس سید ربانی آئیشہ جیولرس نے کڑی محنت کی اس الیکشن کی صدارت کرامت اللہ خان نے نوم تقیب صدر کو مبارک بات پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا سابق صدر ازر خان عرف بابو بھائی نے منتقیب صدر کو حلف دلایا اس موقع پر محمد زکیودین صدقی کو صرافہ بازر کے تمام لوگوں نے مبارک بات دے کر گلدستہ پیش کیا بیورو ریپورٹ ناندیر جی الحمدللہ آج یونیٹی صرافہ اینڈ ویلفر اسوسیوشن کا الیکشن میزبان ہوتل میں رکھا گیا تھا اور یہ الیکشن ہم پچھلے دو آزہ سات سے کرتے آتے ہیں اور یہ الیکشن پچھلے تین سال بھی کیے تھے اور اس سال بھی کر رہے ہیں ہر تین سال میں الیکشن ہوتا ہے الحمدللہ اس سے پہلے ہمارے بابو بھائی آزر خان صدر تھے اور اب جو الیکشن میں چار لوگ کینڈیڈیٹ تھے اتھر بھائی عمران بھائی طیب بھائی اور میں محمد زکیودین تو الحمدللہ پچھتر لوگوں نے اوٹنگ کیا یہاں پر جس میں سے مجھے آج صدرات کا موقع دیا اور یونیٹی صرافہ اینڈ ویلفر اسوسیوشن بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس یونیٹی صرافہ اینڈ ویلفر اسوسیوشن کے طرف سے اس اسوسیوشن کے طرف سے جتنے بھی فلابدیدی کے کام ہوں گے انشاءاللہ ہم یہ کرنے کے آزائم رکھتے ہیں جس طرح میں پچھلے سال راشن کو لے کر ہم نے یہ کام کیے تھے اور ہیلپ کو لے کر کام کیے تھے اب آنے والے دنوں میں بھی ہم ایڈوکیشن کو لے کر کام کریں گے ہیلپے کام کریں گے اور جو ضرورت مند ہے ہمارے صرافہ اینڈ ویلفر اسوسیوشن کے طرف سے جو فنڈ جمعوں گا انشاءاللہ وہ فنڈ ہمارے سماج کے اندر ناندر سماج کے اندر ہم استعمال کرنے کے آزائم کیسے اس مقصد سے ہم نے یہ یونیٹی صرافہ اینڈ ویلفر اسوسیوشن بنائے ہیں اللہ نے مجھے کامیں بھی دیا اور جتنے لوگوں نے مجھے اوٹ ڈالے جو اوٹ نہیں دال سکے الحمدللہ ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور جو اوٹ ڈالے ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور جو تین لوگ میرے بھائی ہیں تینوں بھی میرے جیسے خابل ہیں وہ بھی اتنی خابلت رکھتے ہیں جتنی اللہ نے مجھے خابلت دی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ساتھ میں نہیں رہیں گے انشاءاللہ گیارہ ممبر کے ہم کمیٹی بنا کر ان کو ساتھ میں لے کر جتنے بھی بیپاری ہیں ان کو ساتھ میں لے کر کام کرنے کے عزیم رکھتے ہیں اللہ حافظ یونٹی صرف آسوسیشن کے آج الیکشن ہوئے جس میں زکی صدیقی صاحب کو چننک کر دیا گیا تو میں پہلے تو انہیں بہت مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ اس صرف آسوسیشن کے صدر بنائے گئے دوہزار ساتھ میں ہم نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور دستور اس کا لگ بھگ میں نے اور کچھ لوگوں نے مل کر بنایا تھا اور اس کو شروعات کرنے کا مقصد یہی تھا یونٹی صرف آسوسیشن کا کہ چھوٹے بیپاریوں کے مدد کی جائے اور یہ صرف آسوسیشن کو بچایا جائے اور یہاں پر الگ الگ مسائل کے لیے لوگ صرفے میں کاراگیروں کے الگ مسائل ہے یہاں پر شروعوں والوں کے الگ مسائل تو ان کے لیے خاص طور پر ہم نے ان لوگوں کو متحد کرنے کے لیے یہ پلیٹ فارم چونہ تھا یونٹی صرف آسوسیشن آج ہم کو لگتا ہے کہ یہ پورے چوبیس دوہزار چوبیس میں لمبا سفر تائے کر چکے ہیں اور یہ اب اماغ امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب نظر آتے ہیں جی میں فیروس سنار زکیودین صدیقی صاحب کو زکیودین صدیقی صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں صرف آسوسیشن کے جو صدر بنے ادیخش بنے اس کے لیے ان کے لیے تہہ دل سے بہت بہت مبارک بات اسلام علیکم ورحمت اللہ صرف آسوسیشن کے پریسیڈنڈ جناب زکیودین صدیقی صاحب صدیقی جولس والوں کو میں اپنے دلی سے مبارک بات دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ان کے سرپرستی میں ہم بہت کچھ فلائی کے کام کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل